موسیقی اور آپ کو سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ راستہ بتانے کے لئے مجھے اور آپ کو بھیجی گئی میری بہنوں یہ قرآن صرف اور صرف آپ کو آخرت کے بارے میں نہیں بتاتا یہ دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ پریشان ہیں آپ بیمار ہیں آپ بہت زیادہ غم ہیں آپ کو اولاد نہیں ہیں آپ کے پاس اگر رزق نہیں ہیں مال کی کمی ہے تو آپ کیا کرنا کبھی قرآن کھولو تو صحیح معلوم ہوگا آپ کو جانتی ہیں آپ جب بھی ہم مصیبت اور پریشانی میں ہوتی ہے اللہ سورہ انبیاء میں مجھے اور آپ کو اس کا نسخہ بتلاتا ہے اس کی ریسی بھی بتاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو انبیاء کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا گیا سورہ انبیاء آپ اٹھائیے اللہ کے لئے جا کے دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ پڑھو معلوم ہوگا آپ کو ہم مصیبت میں پریشانیوں میں تو کیا کرنا ہم یہ قرآن کو کھولنا یہ قرآن آپ کو اس کی ٹیبلٹ بتائے گا اس کا راستہ بتائے گا اور اس کا راستہ کیا ہے میری بہنوں یونس علیہ السلام جانتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو ہم آیتہ کریمہ پڑھتے ہیں ناما کیا پڑھتے ہیں آیتہ کریمہ میں بولو میری بہنوں یہ کس نے پڑھاتا اور کب پڑھاتا کیا آپ کو اس بات کا علم ہے بولو کوشش کرو بولنے کی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھے میری بہنوں تھوڑی دیر کے لئے غور کرو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا اصل مقصد ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لئے غور کرو یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اب دیکھو مچھلی کہاں چلے جاتی ہیں سمندر کی تہہ میں چلے جاتی ہیں صحیحہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے وہ مچھلی کہاں جاتی ہیں تہہ میں چلے جاتی ہیں اب وہاں پر غور کرو کوئی نہیں ہے ان کے پاس رات کا اندھیرہ سمندر کے پانی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اتنی بڑی مصیبت میری بہنوں مجھ پر اور آپ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں اور ہمارے آدھر آپ دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اندازہ کرو تھوڑی در کے لیے اندازہ کرو کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے اس اندھیروں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انک انکنتم من ظالمین تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کو پکار رہے ہیں غور کرو مصیبت آئی پریشانی ہے اممہ اللہ کو پکارو اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا یعنی نکالا بولو نکالا نہ اللہ نے یہی بات اللہ نے قرآن میں بیان کی نا تو کیا اللہ مچھو اور آپ کو اللہ کو پکارنے پر میری اور آپ کی مصیبت کو دور نہیں کریں گے ضرور کریں گے ضرورت اس بات کیے میں اور آپ اپنے مصیبت کے وقت اللہ کی طرف پلٹ جائے اللہ کی طرف رجوع جائے اللہ کو پکارنے والے بن جائے بیمار ہے اممہ بیماری ہے ہم کو پکارو اللہ کو پکارو اللہ قرآن میں اس کا طریقہ بتلاتا ہے سورہ امبیاء صرف ایک سورہ کو پڑھ لیجئے ایوب علیہ السلام ہے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے باز حدیث میں آتا ہے کہ ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا اللہ کا احسان ہے ہم کو تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں اگر ہوتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی اتنی بھی بری نہیں ہوتی کہ ہمارے جسم سے کیڑے جھڑنا شروع ہو نہیں ہوتی نا پیٹ میں درد پیٹ میں درد سر میں درد پیروں میں درد یہ درد وہ درد لیکن ان دردوں میں ہم کبھی کیا ہم نے کبھی اللہ کو پکارا غور کرو اپنے اوپر ایوب علیہ السلام اللہ نے بیماری دی معلوم تھا کہ جس رب نے بیماری دی وہی رب ان کی بیماری کو دور کرے گا پکارتے ہیں اے یارب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتری رحم کرنے والا ہے میرے اور آپ کے لئے نسخہ بتا دیا گیا میرے اور آپ کے لئے ایک بہتری ریسپی بتا دی گئی جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی بیماریوں کو خدور کر سکتے دیکھو خوران بتا رہا نا بیماری ہے درد ہے جسم میں تکلیف ہے پکارو اللہ سبحانہ و تعالی کو مستنیت در روانتہ رحم الراہمین اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ تو رحم کرے گا اللہ اللہ مدد کرے گا یہ بات کہاں سے ملی مجھے اور آپ کو اب دنیا کی زندگی ہے نا میری بینوں دنیا کی زندگی گزارنا ہے نا ہم کو دنیا کی زندگی ہم کیا بلدے قرآن پڑھ لے تو آجر واہ ملتا جی یہاں کیا ملتا اما یہاں پر مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنا اس کا طریقہ بتلا رہا اولاد نہیں ہے پریشان مت ہو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کھولو سورہ انبیاء میں زکریہ علیہ السلام کی ایک بہترین مثال دے دی گئی عمر ہو گئی ہڈیاں کمزور ہو گئی اللہ سے دعا کر رہے ہیں غور کرو آج ہمارے نوجوان جوڑے دو سال تین سال پانچ سال دس سال میں مایوس ہو جاتے ہیں زکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ایک عمر کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا یہاں تک گزر چکا کہ ان کی بیوی کی جو ریٹ کی ہڈی تھی وہ جھک چکی موں کے دانت گر چکے اس حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے عبرائیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے عبرائیم علیہ السلام پچیس سال کے ہو چکے تھے کتنے سال کے ماں ہماری زندگی اگر چالیس کراس کر لی تو ہم ہماری پوری امیدوں کو چھوڑ دیتے ہے نا پچیس سال کی عمر میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایک بہترین وارث عطا کر نیک اور صالح اولاد عطا کر اللہ عطا کرتا ہے اللہ نے اولاد دی نہیں دی تو اب اولاد اگر ضرورت ہے اولاد اگر نہیں ہو رہی تو کس کو پکارنا امم قرآن میں اللہ نے بتایا نا ہے نا پریشانی ہے دوڑو اللہ کی طرف مصیبت میں دوڑو اللہ کی طرف آپ کو اس دنیا کی پوری کی پوری زندگی اگر مصیبت میں آگئی تب بھی دوڑو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کیونکہ اللہ ہی ہماری تمام کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تو اب بولو یہ قرآن کیا ہے میری امم کھل یہ سواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب ہے نہیں ہدایت کی نیت سے پڑھنے والی کتاب ہے مجھے اور آپ کو صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے تو قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے نا